بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہماری آج کی ویڈیو ہے ای ڈی پی اور بی ایس کے بارے میں سٹوڈنٹس کا بہت زیادہ پوچھا جانے والا یہ سوال ہے کہ سر جی ای ڈی پی بیسٹ ہے ہمارے لئے یا بی ایس دیر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو جانے آپ ای ڈی پی کیا ہے اور بی ایس کیا ہے انٹرمیٹیٹ کے بعد اگر آپ دو سال کی ڈگری حاصل کرتے ہیں اس کو ای ڈی پی کہا جاتا ہے ای ڈی پی مینز اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کیونکہ یہ آپ کی چودہ سالہ ایڈوکیشن ہو جائے گی یہاں کمپلیٹ اگر آپ بی ایس آنر کرتے ہیں انٹرمیٹیٹ کے بعد دیر سٹوڈنٹس آپ کی جو کالیفکیشن ہے سولہ سالہ ہو جائے گی اس ایکل ٹو ایم اے ایم ایس ای اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم اے ڈی پی کر لیں یا ہم مطلب ہے کہ بی ایس کر لیں دونوں میں سے کونسی ڈگری ہمارے لئے بہتر ہوگی کیونکہ اس وقت انٹرمیٹیٹ کے بعد ہر ڈسپلن میں اے ڈی پی کا پروگرام شروع کروایا جا چکا ہے ڈیو سالہ اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر آپ اے ڈی پی اور بی ایس میں دونوں میں سے ایک چیز چوز کرنا چاہتے ہیں اگر اے ڈی پی کو چوز کرنے کے چند چیزیں بتا دیتا ہوں چند معاملات جہاں سے ہیں درپیش سٹوڈنٹس کو آتے ہو میں بتا دیتا ہوں اگر وہ چیزیں ہیں تو دین آپ اے ڈی پی کر لیں ادرویس آپ کے لئے بی ایس دی بیسٹ رہے گا نمبر ون اگر آپ کے فنانچلی حالات جہاں سے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو دین ڈی ایس اونس آپ اے ڈی پی کر لیں دو سال کے ڈگری کر لیں دو سال کے ڈگری کے بعد اگر آپ کو کوئی ون یئر ٹو یئر کا ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں تو آپ ویٹ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ جس دیسپلن میں آپ نے اے ڈی پی کی ڈگری حاصل کی ہوگی اسے دیسپلن میں نیکسٹ آپ کو بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گے نمبر ون نمبر ٹو آپ کمپیوٹر سائنس کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے آپ کو اس کی پروگرامنگ آتی ہے جس آپ کو ڈگری کے ضرورت ہے آپ اپنے چار سال ویسٹ کرنا نہیں چاہتے آپ نے انٹرمیڈیٹ سے تک آپ نے کمپیوٹر کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا اب آپ جاتے ہیں کہ جس مجھے ڈگری چاہیے اور میری ریسائی کسی ساکھ فیر ہاؤس تک ہو سکے تو دن ڈیسپلنس آپ اے ڈی پی کمپیوٹر سائنس میں کر لیں آئی ٹی میں کر لیں کمپیوٹر سائنس میں کر لیں ڈیٹا بیس وغیرہ جس میں بھی مطلق آپ نے کرنے دو چیزیں تیسرے نمبر پہ اگر آپ دور نہیں جا سکتے آپ کی قریبی کوئی ادارہ جو ان سے ہے وہ اے ڈی پی کروا رہا ہے کسی بھی ڈسپلن میں جس میں آپ ان ہونا چاہتے ہیں وہ سوشل سائنسیز کا ہے وہ کومپیوٹر سائنس کے کسی فیلڈ میں آ جاتا ہے یا وہ کمپیوٹر سائنس ہے یا بزنس ہے یا کسی اور چیز کے ریلیٹڈ ہے تو دن اگر آپ کی قریب کوئی ادارہ اے ڈی پی کروا رہا ہے تو وہاں سے آپ اے ڈی پی کر لیں وہاں سے اے ڈی پی کرنے کے بعد نیکس جب آپ کے حالات اجازت دیں تو دن آپ دور موو کر جائیں وہاں سے آپ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں اڈمیشن لے لیں ٹھیک ہے تو یہ تو چند وہ چیزیں آ گئی تھی جس میں آپ اے ڈی پی کو چوز کرتے ہیں اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو دن آپ اے ڈی پی کر لیں آپ کے پاس نولیج ہے بہت زیادہ جس ڈگری کی ضرورت ہے تو دن آپ اے ڈی پی کر لیں تو اور اس کے بعد یا آپ کے قریبی کوئی ادارہ نہیں ہے جو بی ایس کروا رہا ہے تو دن آپ اے ڈی پی کر لیں یہ تین فیکٹر جانسے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں اے ڈی پی کرنے کے لیے اس کے اپوزر سیٹ پہ آجائیں اگر آپ کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں تو دن آپ بی ایس میں ہی چلے جائیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کے قریبی کوئی ادارہ اچھا ہے جو ان سے بی ایس کروا رہا ہے تو دن آپ بی ایس میں چلے جائیں تو بی ایس میں جب آپ جائیں گے تو سٹارٹ سے لے کے انڈ تک مدرے کے ایک پاتھ آپ کو مل جائے گا ایک آپ کو ٹریک مل جائے گے جس پہ آپ چلتے جائیں گے اور آپ انڈ تک پہنچ جائیں گے دین بی ایس بہتر ہے جن وجہ سے آپ ای ڈی پی کو چوز کرنا چاہتے ہو وہ فیکٹرز میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اب نیکس سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا بعض سٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ ای ڈی پی کرنے کے بعد جسٹ اس نے چودہ کلاسے کرنے کے بعد اس نے جاب ہی کرنی ہے تو دین وہ ای ڈی پی دیگری کو چوز کر سکتا ہے اب نیکس سٹوڈنٹس کا یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر ای ڈی پی کے بعد جس دسپلن میں ہم نے ای ڈی پی کیا ہے یا جو جو سبجیکٹ ہم نے اس میں چوز کیے ہیں تو اس کے بعد ہم کو نیکسٹ بی ایس کے فیفت سمیسٹر میں اڈمیشن مل جائے گا یس لیو سٹوڈنٹس آپ کو ای ڈی پی کے بعد بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں اڈمیشن مل جائے گا جب آپ کو بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا تو دن آپ کی اسی فیلڈ میں جسے میں آپ نیکس جا رہے ہیں اس میں آپ کی سپیشلائزیشن شروع ہو جائے گی مینز مثال کے طور پر کسی سٹوڈنٹس نے اے ڈی پی کمیسٹری کی ہے اے ڈی پی کمیسٹری کے بعد دی ایس سٹوڈنٹس اس کو بی ایس کمیسٹری کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا اور انڈ تک جو مطلب ہے کہ بی ایس آنڈر کے ڈگری اس کو مل جائے گی جو کہ اس ایکول ٹو ایم ایس سی کمیسٹری جو ماسٹر ڈگری کے برابر ہوگی تو سو اسی طرح یہ آپ کا سلطلہ جو انسا ہے اے ڈی پی کا اور بی ایس کا ڈی ایس سٹوڈنٹس چلتا ہے اور ایک سٹوڈنٹس کا پوچھا جانے والا یہ سوال تھا کہ سر ہم ای ڈی پی کے بعد اگر بی ایس کے پیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو کیا ہمارے اس بی ایس کی جو ایمنڈ ڈگری ملے گی اس کو اوپر لکھا ہوگا کہ اس نے ای ڈی پی کے بعد ایڈمیشن لیا ہے اور ڈی ایس سرزنٹس جب آپ ای ڈی پی کے بعد بی ایس کے پانچویں سمیسٹر میں ایڈمیشن لے لیں گے تو یہ سننس آپ کی جانسی ڈگری ہے وہ is equal to master ڈگری وہ آپ کی master ڈگری کے برابر ہوگی آپ کو بی ایس کی ڈگری ملے گی اور ٹوٹلی چیز اس پہ جتنا دیگر سٹوڈنس کی بی ایس کی ڈگری کا ہوتا ہے جو سٹارٹ سے لے کے اند تک جا رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈگری بھی اسی پلڑے میں رکھی جائے گی کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا کسی جگہ پہ جواب کرنے سے آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے پہلے ای ڈی پی کیا ہے آپ شروع سے بی ایس میں نہیں آئے تو اور ای ڈی پی کے میں نے چند فیکٹرز بتائیں اب ہر سبجیکٹ میں ای ڈی پی سٹارٹ ہو رہا ہے مختلف یونیوارسٹیز میں اب سٹوڈنس زیادہ ای ڈی پی کی طرف بھی جا رہے ہیں جو لانگ ٹرم تک جاری نہیں رکھ سکتے یا جو دو سال پڑھنے کے بعد جاب کرنا چاہتے ہیں مالی حالات کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو دن وہ ای ڈی پی کی طرف آ رہے ہیں نہ کہ سٹوڈنس کو کوئی تین چار سمیسٹر کرنے کے بعد فریز کروانا پڑے سو یہ ہماری ویڈیو تھی جس میں ای ڈی پی اور بی ایس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سٹوڈنس کو اچھی لگی ہوگی نیکس سٹوڈنس ملتے ہیں تب تک کے لیے